اسلام علیکم موٹر ریویوز یوٹیوب چینل تو آج آپ کے لئے جس گاڑی کا ریویو کرنے جا رہا ہوں یہ ہے ہونڈا ویزل میری اب تک کی فیوریٹ گاڑی یہی رہی ہے کرو سوبر کی بارش سے پہلے کیوں مجھ سے یہ چاہر اتنی پسندنی چیک کرتے ہیں کہ آج دو ہزار بائیس میں چودہ پنزار سولہ مولگی ویزل لینا ورث فل ہے یا نہیں اور جس پرائیس بیکٹ میں گاڑی ملتی ہے اس میں بڑھا آپشن کیا کہنا ہے اسلام علیکم تو آج اس گاڑی کا آپ کے لئے ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ہونڈا ویزل ہونڈا ویزل کرو سوبر کی بارش ہونے سے پہلے ایک پاکستان کی نہایت کامیاب ترین گاڑی تھی اسے ٹیم کوئی چالیس لاکھ بیاریس لاکھیں مل جاتی تھی اچھی پریش ایمپورٹ کی لیکن آج کل اگر آپ بائیس میں ایمپورٹ ہی گاڑی لیں گے ہونڈا ویزل کی چار پانچ خصوصیات ایسی تھی کہ یہ گاڑی بہت کامیاب ہی ریزن بینگ ہائیبریڈ گاڑی تھی اور ایک سٹائلیس تھی فرنٹ پر آپ کو ڈیرل ملیں گے اس میں ایک ویڈنٹ آرہا ہے جو میرا خیال ہے دوہزہ پندرہ کے بعد آنا شروع ہے اس کی نائٹس ایلیس جسی لیک ابھی نئی والی سے پہنے والی میں نہیں تھی انیس والی میں وہ فرنٹ پر آپ کو ڈیرل دو لائٹس ملیں گے ڈوال لائٹس ایلی ڈی ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچے آپ کو ایلی ڈی کی سٹس ملے گی جو کہ فرگرام کا کام کرتی ہے اوہر آر فرنٹ لوگ آپ اس گاڑی کی دیکھیں کہ آپ کو اس کا ایلیہ ہوگا کہ یہ کافی خوبصورت گاڑی ہے اور اگر آپ بائٹ میں لیں تو بلیک بہت پیارے لگتی ہے تو سو ویوز اس گاڑی کا جو علایرم ہے نا کافی خوبصورت ہے سترہ انس کا علایرم ملتا آپ کو اس گاڑی کے اندر اور اس کے اندر اس ٹائم پہ سٹینڈرڈ ہی آتا تھا جو باقی آفٹر مارکٹ آر ایلیم لوگ یوز کرتے تھے وہ کرتے تھے کرتے تو کرتے رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گاڑی لاک چلی بھی ہے لیکن گاڑی ہی کنڈیشن نہیں بہتے ہیں اب آ رہی گا ہوں میں ریئر پہ ریئر لائٹس اس کی چیک کریں ویسے ڈوال ایکزاؤس پائپ اوریجنل ہی ہے تو ہائی پیٹ گاڑی کے ساتھ میرا خواہل ہے جاتی ہی ہوتی ہے باقی آپ کو پتے شوروم پہ گاڑیاں سہل ہونے آتی ہیں کوشش کی جاتی کہ گاڑی کو جتنا اچھا ہو سکے موڈیفائی کر کے پیش کیا جاتا ہے کسٹرم اٹریکٹ ہو اس میں آپ کو خروم کی کورنگ کے ساتھ آپ کو لائٹس مل دیں گی باقی ایلی ڈیل لائٹس ہیں گر انٹینہ ہوجی ہے ویڈیو اٹھا ہے ڈیورس کی بیریٹس کی بیچنگ ریپلس کی بیچنگ کی بیعی ریفیکٹر کے نیچے لائٹھ میں بلتی جانت لوگوں نے ڈائٹ لگواہی ہو سکے لیکن آور ہو جاتا ہے وہ کام صورت ویڈیو لیکن روم سپیشیس ہے ہیڈ روم بھی صورت ویڈیوئرز اگر انٹیر کی بات کریں پہلے آپ انٹیر کی لکٹ چک کریں پھر بتائیں انٹیر کیسے کیونکہ یہ زیڈ پیکج نہیں ہے نورمل ہے جس میں ایکس اور ایکسے لاتے ہیں اس وہ ہے یہاں پر آپ کو پاور وینڈوز مل جائیں گے چورا آٹومیٹک چیک کر لیتا ہے آٹومیٹک 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 ورکنگ نہیں کر رہی درائیور بارے دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ادھر آپ کو اتنے فیچر ملتے ہیں جس میں آپ کو ونشل وائپر کے لیے وائپر ملتا ہے فلو کا مطلب وہ پانی نہیں گرتا اس کے علاوہ آٹو فولڈگ میرے ریڈار لین ایسسٹ انٹی کولین سسٹم ٹریکشن کنٹرول آن آف کرنے کے لیے ایکو موڈ ویسل ہائیبریڈ ہے تو اس میں ایبریج کا اتنا کچکڑ ہوگی پھر بھی ایکو موڈ یہ دے دیتے ہیں سٹیلنگ اس گھاڑی ہے کافی میسیو ہے میسیو ہی نوٹ اس سینس میں بہت بڑا کہہ رہا ہوں میسیو اس سینس میں ہے کہ فیچر اسٹک ہے اور فیچر اسٹک بھی ہے آپ کو کول اسیپٹک لین یہاں سے ملے گا سیٹنگ ساری کروز کنٹرول کی سیٹنگ یہاں سے ملے گی اس کے ساتھ ساتھ سورس یہ ساری سیٹنگ آپ کو یہاں سے ملے گی سپیڈو میٹر کے اگر میں بات کروں تو یہ دیکھیں بلو پنک اور اس میں آپ کو کرر ملتا ہے ریڈ ونیٹی ٹاو سپیڈ ہے چارجنگ ہو رہی ہے ایوی موڈ پہ اس ٹائم گاڑی کھڑی کیونکہ اس ٹائم ہم نے گاڑی سٹیبل کھڑی کیونکہ ایوی چلا نہیں رہے تو باقی ایوی میں سپورٹ موڈ کا پٹن دبا رہا ہوں آپ دیکھیں ٹکر اسٹرہ کلر چیز ہو جائے گا یہ میں نے سپورٹ موڈ دبا رہا گاڑی نے اپنے انجن کو پاور دی ہے پہلے گاڑی بیٹری پہ جالی تھی یہ ایک میں چیز آپ کو بتاتا ہوتا ہوں جو بڑی ضروری ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر اگر بات کے لئے جاتا ہے LED پینل ہے LED پینل کا بھی آپ کو دکھاتے ہیں نورمل ہے انڈروائیڈ نہیں لگاوا پوشٹ آٹ سسٹم گاڑی کے اندر اسٹرولڈ ہے اور یہ ساری آپ کو یہاں بنے ایک موونگ ریٹ رکھی ہوئی ہے جو آپ کو گاڑی کے اندر پورا ڈرڈ دے رہی ہے دیجل پینل کنٹرول ہے ایسی بغیرہ یہ گاڑی کی چابی ہے یہ کب کی جو سکن ہوتی ہے اس کی طرح کی بنی بھی ہے جیتا لیکن آج کالکا شیئر بھی شیئر نہیں رہ رہا آٹم رائی ٹرانسمیشن یہ بلو رشان لوگوں اس پہ گاڑی کے موڈل پہ کیوں ہوتے ہیں اس کی ریزن سب سے بڑی ہوتی ہے یہ شو کرتے ہیں کہ یہ گاڑیاں ہائیبرڈ انجنز کے ساتھ آتی ہیں سپورٹس موڈ ہے ایک اکانومی اس پہ اندر ہے اور سپورٹس ہے نارمل پہ ہی ویسی چلتی ہے لیکن انہوں نے سپیسیف ہے نہیں کیا ہوا کہ یہ نارمل ہے یا نہیں اپی بھی ہینڈ بریک یہ چیز سمجھیں آپ دو بھی رکھ سکتے ہیں ایک رکھ لیں یہ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بریک ہے پاکی یہ اور اس کا انٹیریر ہے انٹیریر چیک کریں آپ ایزل کا پھر مجھے بتائیں کہ کیسے اسی وینٹس یہ اوڈی واری چیز ہونڈا نے کوپی کی تھی کہ یہ ترس آدھے زیادہ وہ دے دو اسی وینٹس کمپارٹمنٹ سٹچنگ آرہی ہے اس میں ہے نا وہ وارے انٹیریر کامل انٹیریر وہ بڑا پیار ہے مجھے بہت پسند ہے ایر بیگ اس گاڑی میں ٹوٹل ٹوٹل آپ کو چھے ملتے ہیں اس گاڑی کے ایر بیگ اوڈینل کنڈیشن میں کھولے ہوئے نہیں ہیں سو ویرز وینٹی میرے وید لائٹ ملتے ہیں شکر الحمدللہ ایلی دی لائٹس یہ دور آن آف کرنے کے لیے کیا بات ہے اب یہ میں نے دور پر آن کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی وینٹی میرے وید لائٹ سو ویرز کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو گاڑی کے نیچے لوکل گاڑی میں دیکھیں یہ نا ایک آفٹر مارکٹ ملتی ہے یہ لائٹ یہ اس سینس میں انہوں نے یہاں رکھی ہوتی ہے کہ اس کی ریفلیکشن سے آپ کو وہ دیکھ لیں وہ ریڈ نہیں اصل میں میں پاؤں رکھتا ہوں یہ آپ کو ویسے زیادہ ریڈ فیل ہو رہے ہیں سب وہ کورنگ میں ریڈ آ رہے ہیں اور ادھر اگر آپ دیکھ لیں پاؤںوں میں تو ریڈ لائٹس ہے تو یہ زرہ سوڑا سا فرک ہے جو لوگوں کو سمجھنا تو کیا ہے مانیب آپ کا اس گاڑی کے بارے میں ہائیبریڈ انجن نے کروس آور میں ہونا بہت بڑی بات ہے چیک ہے کیونکہ ہائیبریڈ اس گاڑی کی تقریبا جو میرے جانے والے لے رہے ہیں وہ اٹھارا پس لے رہے ہیں صحیح 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 اور اس گاڑی کا کمپیٹیشن کن گاڑیوں سے کمپیٹیشن اس گاڑیوں گاڑی کا اگر ہائیبریڈ انجن کو چیز میں سائٹ پہ کردے تو اس کا ایم جی زی سے بنتا ہے کیا سپورٹیج الفہ سے بنتا ہے ٹھیک ہو گیا پروٹون ایک سیونٹی آلویڈ ریز سے بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یوٹیلیٹی کے بارے میں کیاڑی سے یہ ہے کہ ہائیبریڈ انجن ہائیبریڈ انجن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو سب سے بڑے ایج یہ ملا جو یہ پاکستان بکی کروس آور کی باریش ہونے سے پہلا آپ کو پتا ہے لوگوں کو نام ہی کی پتا تھا ویزر ویزر کے بارے میں سی ایچ آر کا سی ایچ آر سے کمپیری جانا ہے لیکن سی ایچ آر نے پیچھے بندہ کمپیری بیٹھتا ہے میں سفر کیا مزا نہیں آتا اور اس کی جو فیول ایوریجز کے بارے میں کیا کری گیا فیول ایوریجز کاری کی ایٹین پلس ہے ٹھیک ہو گیا کوئی کم بھی لے رہا ہے کوئی زیادہ بھی لے رہا ہے یہ میں میں ایٹین پلس ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایکوہ کی ایویج بہت اچھی ہے بیس پلس میرے زیادہ جانا ملے گے میرے ایک اپنا دوست ہے وہ ایکوہ جانا رفت چلاتا ہے وہ ایکوہ سے نو کی ایویج لے رہا ہے تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایویج اچھی آتی ہے آپ کی ڈرائیویج جو پر میرے آپ سے یہ سوال بنتا ہے کیونکہ یہ ایویج ایک نورمل ایویج آلٹو بھی دے دیتی ہے آلٹو بھی دے دیتی ہے آلٹو بھی دے دیتی ہے تو آپ کو کیا حیال ہے کہ آپ مطلب accessories جاتا ہیں اس گاڑی میں اس گاڑی میں فیچر بہت ہے ٹھیک ہے ابھی ویڈیو کے اندر میں نے دکھا ہے اتنا میسیو سٹیڈنگ کسی کروس آور کا نہیں آتا اور مطلب آپ کو ڈرائیو کر کے فیل ہوتا ہے اس کے لئے آپ اس کے سٹیڈنگ کا ریڈیس چیک کریں آلٹو بھی دیکھیں ایک میں نے پہلے شروع میں موڑا ہے دوسرے ٹیڈیس پہ گاڑی کا ٹائر کورا موڑ جاتا ہے یہ سب سے اچھی بات ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو بیورس یہ تھا ہمارا آج کا غیزل کا ریو اگر کار سے ریلیٹیڈ مور انفرمیٹیف ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ